شہناس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں اور خبریں ابھی سامنے آ رہی ہیں شہناس پر بہت سارے یومرز بھی ہو رہے ہیں جس کے قارن فینس بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم شہناس سے جڑی ہوئی ہر صحیح بات آپ تک پہنچائیں ہم ہر صحیح بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ فینس کے لیے شہناس کی باتیں جاننا صرف ایک خبر نہیں ہے ان کا ایموشنز ہے فینس کی جنتہ ہے فینس کی فکر ہے شہناس کے لیے اسی لیے ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم صحیح ویڈیو لائیں آپ کے لیے اور صحیح بات بتائیں آپ کو سمجھائیں آپ کو تو شہناس کے لیے ابھی بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ ان کی طبیعت کو لے کر آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہ ہسپٹلائز ہے آئی سیو میں ایڈمیٹ ہے اور ہم آپ کو ہمیشہ یہی بات بتاتے ہیں کہ وہ میڈیکلی فٹ ہے ان کی طبیعت خراب نہیں ہے ان کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے وہ ہسپٹلائز نہیں ہے بس ان کا دل دکھا ہوا ہے وہ دل سے پریشان ہے ان کے لیے صدھات ان کی زندگی ہے اور صدھات اس طرح سے چلے گئے شہناس کو بہت صدمہ لگا ہے لیکن پہلے سے وہ ٹھیک ہو رہی ہے سبھی فیملی میمبرز ان کے ساتھ ہیں انہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دکھ بہت بڑا ہے وقت لگے گا انہیں لیکن سنبھل جائیں گی میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں وہ میڈیکلی فٹ ہے وہ ٹھیک ہے انہیں ہسپٹل جانے کی دوائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس جو صدمہ ہے وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہوگا انہیں سمائے لگے گا اور انہیں اپنا سمائے لینے دیجئے وہ اپنا ٹائم لیں گی وہ ٹھیک ہوں گی اور جل سب کے سامنے آئیں گی تب تک ہم فینس کو ان کا سپورٹ کرنا ہے ہمیشہ کی طرح ان کے لئے دعائیں مانگنی ہے ان کے لئے پریئرز کرنی ہے اب دوسری خبر جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور فینس اسے سن کر بہت زیادہ دکھی ہو رہے ہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ شہناز فلم انڈسٹری ٹی وی انڈسٹری سب کچھ چھوڑ کر ممبئی کو چھوڑ کر پنجاب جا رہی ہے تو گائز یہ خبر بلکل ہی جھوٹ ہے شہناز ممبئی میں ہی ہے وہی تھی جہاں وہ پچھلے دو سال سے بگ بوس تھرٹین کے پاس سے رہ رہی ہے وہی ہے اب وہی ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہ رہی ہے وہاں ان کا پریوار ہے سدھات کی یادیں ہیں سدھات اور شہناز نے جو مل کر سب نے دیکھے تھے وہ سب کچھ وہی ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں اس گھر کو چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا رہی ہیں وہ ممبئی میں ہی ہے اسی گھر میں ہے سدھات کے پریوار کے ساتھ ہیں آئی ہوپ گائز کہ آپ کو آپ کے سبھی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی میری اس ویڈیو سے اور اگر آپ کو ویڈیو ذراسی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور شہناز کے لئے دعائیں اور پریئرز مانگتے رہیے اور سدھات کو بلیسنگز یہاں سے بھیجتے رہیے مسکراتے ہوئے سدھات کو یاد کرئے اور ہم سیڈناس کے فینس ہمیشہ ہی رہیں گے ہمیشہ تھے ہے اور ہمیشہ سیڈناس کے فینس رہیں گے تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی ہو تو اسے پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور شہناز سے جڑی ہوئی ہر سچی خبر جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا تنکس فر وچن گائز